دوستو اگر آپ بھی چہل کو ایک بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو راجستان کی ہار کے بعد بھاوک ہو گئے یوزویندر چہل اور آرسی بی کی ٹیم وہ ویراٹ کولی کو یاد کرتے ہوئے واقعی میں کوچھ ایسا کہہ دیا کہ کروڑوں بھارتیوں کا دل جیت لیا ہے تو آخر کر یوزویندر چہل نے ہار کر بھی آرسی بی کو یاد کر کے کیا کہا وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ آرسی بی کی ٹیم نے چہل کو نکال کر صحیح کیا یا غلط نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آپ کو بتا دیں آئی پیل تو اوزر بائیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ کھیلا گیا وان کھیڑے کے ہی میدان میں وان کھیڑے کے میدان میں ٹاوس جیتا تھا آرسی بی کی ٹیم کے کنیک اپتان فاف ٹپلسس نے ٹاوس جیتا پہلے گیندباز ہی چنی اور اپنے گیندبازوں کی پلٹن کے ساتھ رجوارڈوں کے خلاف دھاوا بھول دیا میدان میں آ کر راجہ سان کی ٹیم کے خلاف اچھی شروعات دیں ملی آرسی بی کو دوستو ٹیوٹ ویلی اور حسرنگا نے مل کر میدان میں سے خدیڑ کے رکھ دیا تھا آتے ہی یہاں پر یہ سسوی جیس وال اور سنجو سیمزن کو دونوں کھلاڑی مل کر بارہ رن بھی نہیں بنا پائے تھے لیکن وہ تو جوس بٹلر نے سبتہ رن جڑ دیئے اور جاتے جاتے پڑی کل بھی سینتیس رن لگا گئے اور ہیٹ مائر نے بھی توفانی بلے بازی سے ایک تلیس رن بنائے جس کے چلتے سن کی ٹیم سکور بورڈ پر ایک سو ستب کا لکشی لگانے میں کامیاب ہو پائیں دوستو جیتنے کے لیے آرسی بی کی ٹیم کو کوئی بہت بڑا لکشی تو نہیں چاہیے تھا لیکن شروعات بھی کیافی زیادہ اچھی نہیں تھی ٹپلیسز 29 پر آؤٹ ہوئے تو پھر انوچ راوت 26 رن پر اپنا وکٹ کوا بیٹھے چہل اور نفدیف سینی نے مل کر ان دونوں کو پاویلین بٹھانے کا ذمہ لیا اتنا ہی نہیں دوستو آپ کے بتا دے کہ اس کے بعد آگے چل کر میدان میں کوہلی کو تو ٹکنے ہی رہی دیا گیا چہل نے بیک ٹو بیک دو وکٹس لے ڈالے کوہلی کو تو رن آؤٹ کیا پانچ رن پر اس کے بعد ڈیوڈ ویلی کو شون نے پر ہی پاویلین بھیج دیا تھا پھر میدان میں آر سی بی کے لیے افتار بن کر آئیر دنیش کارتک اور ان کو ساتھ ملے شاہباز احمد کا دونوں کھلاڑیوں نے مل کر ایسی تاورتوڑ بلے بازی کری کہ راجستان کو پلٹنے کا موقع ہی نہیں ملا دوستو کارتک نے 23 گید میں 44 رن چڑھ دیئے اور شاہباز احمد نے بھی 26 میں 45 جڑے کارتک کا شرائک ریٹ زیادہ تھا اور زائر سی بات ہے کہ پھر آر سی بی کی ٹیم کو جیتنے سے کوئی روک نہیں پایا ہرشل پٹیل نے بھی انتی موور کی پہلی قید پر چھکا لگا کر چار وکٹ سے شان سے ٹیم کو جتا دیا لیکن دوستو جیت کے بعد آر سی بی کی ٹیم تو خوش دکھی لیکن چہل اداس نظر آئے پر انتو پھر بھی کچھ ایسا کہہ گئے کہ سب کا دل جیت لیا آپ کا بتا دے کہ راجستان کی ہار پر چہل نے اپنے بیان میں کہا یہ واقعی میں ایک شامدر مقابلہ تھا اگر آئی پیل ہو اور ایسے مقابلے نہ ہو تو واقعی میں ترشکوں کو مزا بھی کیسے آئے گا مجھے لگتا ہے کہ آج واقعی میں راجستان کی ٹیم کو ٹکر دینے والی ٹیم ملی اس بار کے سیزن میں راجستان کی ٹیم کی شروعات بہت ہی زیادہ دھاکڑ رہی اور یہ سب سبھی کھلاڑیوں کی برابر کے محنت کی وجہ سے ہوا اور شاید تبھی آر سی بی سے ہار کر آج بھی ہم پوائنٹ سیبل میں نمبر ون بنے ہوئے ہیں آر اور جیت تو کھیل کا حصہ ہے لپرن تو مجھے لگتا ہے کہ آر سی بی کی ٹیم آج کی جیت کی پوری طریقے سے حق دار ہے سمپونڈ روپ سے آر سی بی کے سبھی کھلاڑیوں نے بلے بازی اور گیندبازی میں جس طریقے سے بیلنس بنا کر جیت کو پرابت کیا اس کے لئے سبھی کھلاڑیوں کو شریع جاتا ہے آر سی بی کی ٹیم میرے دل کے پہت قریب ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ ٹیم بھی آگے سوالتہ پرابت کرے لیکن راجستان کی ٹیم کے لئے میرا کرتب ورہیکہ کے بہتر سے بہتر پردشن کروں کوہلی بائی کو میدان میں دیکھ کر آج کافی زیادہ اچھا لگا شاید اسی لئے ان کے وگٹ پر سیلیبریٹ نہیں کر سکا میرا دل آج بھی آر سی بی میں ہے اور امید ہے کہ ٹیم بہت اچھا کرے گی اس بار کے سیزن میں راجستان کی ٹیم تو ہے ہی اچھی امید ہے کہ ہم بھی اگلے میچ میں جیت کے ساتھ واپسی کریں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ چہل نے کوہلی کا وگٹ لے کر سیلیبریٹ نہیں کیا تھا وہ کئی بار اپنے انٹرویوز میں بیان کر چکے ہیں کہ ان کا دل واقعی میں آج بھی آر سی بی کی ٹیم کے پاس ہے پرندو آپ سب بھی کو کیا لگتا ہے چہل کو راجستان میں کھیلنا چاہیے یا آر سی بی میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا رہیسی تازہ خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو دنے وان